وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگارہ اگر حضور ہمارے ہو گئے یہ دیکھنا رحمتِ الٰہی تمہارے ساتھ کون کہتا ہے کہ مسلمان آج مائنریٹی میں ہیں قلت میں ہیں اقلیت میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ بہانے ہیں یہ بچنے کے بہانے ہیں میرے عزیزو آج لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایسا باہول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی آپ کھل کر کے بات کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہم آج تمہاری تعداد پچیس کروڑ کی ہے واللہ بلہ تکلہ پچیس کروڑ نہیں پچیس مسلمان بھی ہوں گے انشاءاللہ یہ بقیر حق بات بولتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں تعداد کبھی بتائی نہیں گئی تھی اسلام میں یہ تو بہانے کی تعداد ہے جس کو اتن آسانی چاہیے جس کو اپنے سیفنی اور سیکوریٹی کی فکر ہے وہ یہ بہانے لگاتا ہے ورنہ وہ مدینے والوں سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مکہ سے ہزار لوگ آرہے تم تین سو تیرہ کیا کر لوگے وہاں بھی تو مائنہ بھی دی تھی کوئی غزو خندق والوں سے کیوں نہیں کہتا کہ تمہاری تعداد چار ہزار کی ہے مقابل میں گفار بارہ ہزار کی ہے تم کیا کر لوگے آپ کو حیرت کی بات بتاؤ تو صلاح الدین ایوبی ایک جنگ میں ایسی ان کے ساتھ نوبت آئی کہ بارہ ہزار سے زیادہ کا لشکر نہیں تھا لیکن جو صلیفی عیسائی آئے تھے وہ چار لاکھ کی تعداد کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے بارہ ہزار کی تعداد اور چار لاکھ نہ مقابلہ ہوگا تو صرف ایمانی تعداد سے بلتا ہے میرے عزیزوں کبھی ہمیں تعداد بتائی نہیں گئی تھی یہی زمانے کے نخرے ہیں بہانے ہیں لوگوں کو جان بچانے کی ہیوے ہیں بات کرو ایمان کی تو پھر تمہیں تعداد کی ضرورت نہیں آج لوگ رس ایس پی جے پی بجرندل بیشو ان دو پرشد یہ سب تنظیموں سے خوف کھائے ہوئے کہتے ہیں ان کے تو حالات بڑے سخت ہیں ہمیں کیا کر لیں گے ہر پانچ سال میں آنے والی حکومتوں سے ڈر گئے یہ تو الیکشن سے آتی ہے حکومت جتنے بھی دن رہیں گے جائیں گے لیکن اس سے بھی زیادہ سخت معاملات اکبر کے زمانے میں تھے باتشاہ اکبر چالیس سال سے حکومت کرنا تھا اور ڈپٹیٹر یہ اتنا ہی ہند نہیں تھا اکھٹ بھارت تھا افغانستان تک اس کی سرحدیں پہنچتی تھی اور کوئی الیکشن نہیں ہونا ہے سیلیکشن نہیں ہونا ہے باتشاہ جو کہے گا وہی ناپیز ہونا ہے اس سمانے میں جب باتشاہ پوری دین کو بدل ڈالا نیا دین لے آیا دینِ الٰہی میرے عزیز و جانتے ہیں باتشاہ کی طاقت کے سامنے لاننے کے لیے دوسرا باتشاہ ہونا چاہیے اس کے پاس بھی فوج ہو لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر کے سامنے کھڑا ہونے والا ایک مرد مجاہد مجددِ الپِسان تنہاں کھڑے تھے کہاں اکبر جیسا ڈکٹیٹر جو سلطان کہلاتا تھا سلطنت کا بڑا باتشاہ فرمان روا ہندوستان کا لاکھوں کی فوج اس کے ساتھ لیکن مقابل میں جب کھڑا ہوا ہوئی تو ایک عالمِ ربان مجددِ الپِسان یہ بات ہے کہ حق بات کہنے کی پاداش میں مجددِ الپِسانی دوالیار کی جیل میں قید تو ہو گئے آٹھ سال تک آٹھ سال تک قید تو رہے اکبر مر گیا اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی مر گیا ہے مجھے بتاؤ دو سو سال گزر جانے کے بعد آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کیا وہ اکبر کا لایا ہوا دینِ الٰہی کسی کو پتا ہے پتا بھی نہیں ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے بس لیکن آج لوگوں کو پتا ہی نہیں آج اگر کسی کو کوئی دین پتا ہے تو دینِ مصطفیٰ ہی پتا ہے مجھے مجھے دیدہ الفیسانی نے اس اسلام کے لیے کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ نہ تعداد کی ضرورت ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے بلکہ حق بات کہنے کے لیے بس ایمان کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیدہ لگرہ میں بکار آج میں آپ لسل بھی تنا میسیج دینے آیا ہوں کہ اگر ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہو گے جو تمہیں تاریخ ظالموں میں لکھے گی آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین وضیعتہ تعالیٰ لکربلا میں شہید کیے گئے تو چند نام سامنے آتے ہیں شمر نے قتل کیا خولی نے قتل کیا امام مسلف بن عقیل شہید ہوئے کوفہ میں تو کون مارا ابن زیادہ عبیداللہ ابن زیادہ حانی بن عوروہ کو قتل کرنے والا مسلف بن عقیل کو قتل کرنے والا عبیداللہ ابن زیادہ یہ تو سب چند نام سنتے ہیں نام ظالموں کے یزید نے کروایا ابن زیادہ مارا خولی نے مارا شمر نے مارا لیکن ایک تاریخ نگار میں کیا بہترین بات بتائی کہا کہ یہ تین چار ہی قاتل نہیں ہیں یہ تین چار قاتل نہیں انہوں نے تو تلوار گردنوں پر نہ کی امام حسین کے یا امام مسلم بن عقیل کے باقی وہ جو بائیس ہزار سے پچیس ہزار کوپا میں رہنے والے مسلمان تھے وہ جو خاموش تھے وہ سب کے سب قاتلوں میں شمار ہوتے ہیں ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگ تھے عزیزہ نگرہ میں وہ قرآن آ جا کر ظلم دیکھ کر خاموش رہو گئے ہیں تو کل تاریخ میں تمہیں بھی ظالموں کے ساتھ لکھانا ہے تمہاری بیٹیاں جب بھی آبر ہو رہی تھی جو تم کس کے ساتھ تھے کیا آپ نے بچیوں کی عزت کے لئے کبھی سوال اٹھایا آج سارے مسائل اپنی جگہ پر میں تو محسوس کرتا ہوں اب کیوں نہ ہمارے خرق توڑے جائیں کیوں نہ مسید شہید ہوگی کیوں نہ ہمارے مینہ توڑے جائیں کیوں نہ ہماری داریاں کیچی جائیں کی دوپیاں کیچی جائیں کیوں اس لئے کہ جو قوم اپنے نبی کی عزت کی بازت کی فکر نہیں رکھتی پھر اس کی کونسی عزت ہوگی یہاں ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کھلے عام رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھتی کا لیاں دینا دے موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی 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 بس میں آخری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفر جو جاتا ہوں موسیقی 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 تو تمہارے نظر آ رہے ہیں ان کے لئے اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ تو مندہ پر بھی نہیں کر سکتے ہم تو چلے جائیں گے ہم آرے جائیں گے قتل کیے جائیں گے میں اپنی مالکارے میں کہہ رہا ہوں ہمارے دکھل کا کوئی حضورتہ نہیں لیکن جو بھی اچھوٹے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کل کو جانتا ہے کہ یہ لوگوں سے پوچھیں کہ محمد کس کا نام ہے قرآن کسے کہتے ہیں اس لئے کہ آزمال اس قدم سے اللہ بنائے دارا ہے اور مسلمان اس کو خاموشی سے سکھ دیکھا رہے ہیں مجھے برطا و عزتان کی مشرق سے مضیر شمال سے جنوب تک کون تمہیں تیادت کرتا ہے کس کی مرکت سے تیادت پر ہم آپس کے درد پر دریماء ہیں علماء کے علاقہ الحلقے ہیں پیروں کے علاقہ دھنکے ہیں ایک پیر کا حلقہ مجھے بیر کے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتا مجھے بھٹی ہوئی ہیں خانکاریں بھٹی ہوئی ہیں مسلمان آہے کامیار وہ اجمال سو سال پہلے رو رہا تھا یہ کہنا تھا یو سرسلسلسلیت بھی ہو درزا بھی ہو افغان بھی ہو سب کچھ ہو تو بتاؤں جا مسلمان بھی ہو عزیدان اگرامی اس بات پر اللہ کے ربی نے ہمیں بھٹی